اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عمل کے بارے میں بہت ہی اللہ کو مقبول ہے پیارا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمانے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ نصدیج اس سے زیادہ کسی چیز کی بھی وقت نہیں ہے وقت کہتے ہیں ویلیو نہیں ہے امپورٹنس نہیں ہے قیمت نہیں ہے آپ سوچیں وہ کیا چیز ہوگی آج اس لئے سوچتا ہے کہ اللہ کو وہی چیز سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کو پسند ہو اور جو اس کے ملیے فائدہ مند ہو اس پیغام سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لئے بے انتہا ہی یہ قیمتی چیز ہے بے انتہا ہی قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے اللہ سے مانگنا جس کو ہم کہتے ہیں دعا دعا کے مطلب کیا ہے مانگنا جس کو مانگنی کی توفیق دیتا ہے نا دعا کرنے کی کہ اللہ سے مانگ رہا ہے یہ شخص ایک حدیث میں آتا ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت کے دروازے کھول دیئے مفتا رحمت پھر دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ نہیں مفتا رحمت بلکہ مفتا ہے جنت بھی کھول دیئے دروازے جنت بھی کھول گئے یہ ان لوگوں کی جو حقیم رکھتے ہیں کہ اللہ میرے قریب ہے رحمت کے دروازے کھول دیئے ایک اور اسی حدیث پر دوسرہ تیسرہ میں فرماتا ہے کہ نہ صرف رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں بلکہ جنت کے بلکہ قبولیت کے دروازے کھول دیئے اتنی بڑی بات ہو رہی ہو اور پندہ رب سے نہ مانگ پتہ ملے گا نہیں یہ ہمیں ہے جھٹکے لگے مہا کیا پوزیشن ہوگی آدمی کی آپ سوچیں مہا دعا کی جب مہا کیا پوزیشن ہوگی جہاں اللہ دے گا اس دعا کو آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بندہ جب دعاوں کے انعامات دیکھے گا اور خاص ایک نام دیکھے گا تو اس وقت کہہ گا اللہ تعالی تیرا شکر ہے کہ میرے ساری دعایں قبول نہ ہوئی ہوتی یہ تو کوئیش کرتا ہوں کہ میرے ایک دعا بھی وہاں قبول نہ ہوتی آج میں اس کا بھی بدلہ ہے تیرے سامنے اس طریقے سے دیتا ہوں ایک نکتہ آپ کو سمجھا جاؤں یہ عاشقوں کا نکتہ آپ سن لے کیونکہ رمضان کی بات ہے نا دعا سے سننا آگا میں سمجھا سکوں آپ کو یہ بات کیا تعلق ہے دعا دعا کی حقیقت کیا ہے حقیقت میں یہ میں آپ بتاؤں دعا واحد ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا واحد ایسی چیز ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ فرم جو قریب کرنے والی چیز ہے وہ کیا چیز ہے کونسا وسیلہ ہے مجھے آپ کو کیا چاہیے اللہ کا قروب سے یہ جو ہم سب کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ کا قروب لینے کے لئے آپ کیوں بیٹھے ہیں اس وقت ذکر کرنے کیا چاہتے ہیں قرآن کلاوت کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کوئی بھی بات دیکھ لیں آپ ایکشن تو یہی کہ اللہ قریب ہو جائے ہمارے سے اللہ راضی ہو جائے تو دعا ہی کسی چیز ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریب کرتی انسان اللہ تعالی کے کیسے کہ اللہ تعالی کے عبادہ ہے دعا میں خواہش بھی دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ قرب بھی دیتا ہوں یہ دعا کا حاصل ہے یعنی آپ نے دعا مانگی تو آپ کو اللہ تعالی سب سے پہلے کیا چیز دے اپنے قریب کر لے گا سبحان اللہ چھنچ لے گا درجی پہ لے آئے گا کہ میرے قریب آگیا ہے ہم اسے مانگ رہے ہیں سب سے پہلے چیز کیا ملتی ہے کرب ملتی ہے اب دعا میں تیسری ایک تینوں پوزنشن سے اگر دعا قبول ہوگی تب بھی قرب ملے گا آپ کو اگر دعا مناسی وقت میں قبول ہوگی پھر بھی قرب ملے گا آپ کو اور اگر یہاں قبول نہیں آخرت نہیں ملے گی تو تب بھی قبول ملے گا قرب ملے گا اب یہاں دیکھیں فرق کیا ہوگا تین جگہ ملنے گا سبحان اللہ کیا فرق ہوگا تین جگہ ملنے گا کہ جو دعا قبول ہوگی آپ کی اس میں جو قرب ملے گا ایک درجے کا ملے گا کتنے درجے کا ایک درجے کا قرب ملے گا مناسب وقت میں قرب جو آپ کو دعا قبول ہوگی تو کیا ملے گا ایک درجے کا ملے گا دونوں میں برابر ہیں اور جس کی دعا قبول نہیں ہوئی جس کی دعا قبول نہیں اس کو ملے گا دو درجے کا قرب سبحان اللہ کتنے درجے کا دو درجے کا اور ملے گا پھر دنیا میں کہا ملے گا صلاح اس کا آخرت میں ملے گا تو وہ جب دنیا میں جو اس کو دعایں قبول نہیں ہوتی یہ حدیث کا اصل مفہوم کہ جس کے لئے وہ تمنا کرے گا کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وہ کیا چیز دیکھے گا کہ قرب الہی کے جو درجات اس کو بلن مل رہے ہوں گے ولایت کے جو درجے اس کو مل رہے ہوں گے اتنے ہنچ ہنچے اس کے درجے کے ساتھ ان کو اگوز پر چیزیں مل رہی ہوں گی تو وہ کہے گا یا اللہ اچھا تھا دعایں قبول نہ ہوتی تیرا قرب جو اس تھا مجھے اتنا حصیب ہو جاتا جو آخرت مجھے بھی گئے چیزوں کو ساتھ تم قصد کے ساتھ کرنا ہے اس رمضان میں تو تمہیں چاہتا ہوں چیزوں میں سب سے پہلے ذکر اللہ سبحانہ اللہ استغفر اللہ سبحانہ اللہ اور پھر جو ہے دعا اللہ سے مانگنا سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ عادت پڑ جائے اس کو تب کی زندگی گزارنے کے بعد تو یہ محلوم نہیں رہیں گے پھر جب تک زندہ رہیں گے ان کی عادت یہ پکی ہوگی ذکر کرنے کی دعا مانگنے کی اور اللہ سے دعا مانگنے کی سبحانہ سبحانہ یہ تو انسان پھر نور کا گولہ بن جائیں گے سبحانہ